اسلام علیکم جیتو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹوردو تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس یہ ایک سیارٹی ٹی وی ایک سنچ کا تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے تو اگر آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ لوگ میرا پیلے میں سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو اب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں وہ چلا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر پروبلم کس چیز کا ہے تو میں ابھی اس کو آر بے لگاتا ہوں اور دیکھتے ہیں پھر تو اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا جو ٹی وی ہے وہ ابھی آن ہو چکا ہے جس طرح سے اس نے ہمیں ساؤن دیا ہے تو یہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہمارا ٹی وی جو ہے وہ ابھی آن ہے لیکن اگر آپ اس کے سامنے فرن میں دیکھیں تو کوئی پکچر وغیرہ شو نہیں ہو رہا ہی کوئی بھی آہ کلر وغیرہ شو نہیں ہو رہا کسی قسم کا ہمیں آہ ڈسپلی نہیں دکھائی دے رہا لیکن ٹی وی ہمارا بلکل آن ہے یہ چالو ہے اور اس کے جو کھیچنے کی جو قوت ہے وہ بھی اس کے اندر اگل بلے تو اس نے جو ہماری جو آہ آپ اگر اس کو اس طرح سے کریں گے تو آپ کے جو ہے وہ یہ کھیچنا شروع کرتے تھا ہے جو آپ کے بال ہوتے ہیں وہ یہ کھیچ لیتا ہے لیکن یہ ٹی وی ابھی تک ڈسپلی نہیں دے پا رہا تو ویسے تو ٹی وی ہمارا چالو ہے صحیح گیا جی تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ دیکھ رہا ہے جیسے میں نے اس کا پاور نکالا تو اس نے ایک دم اس نے جھٹکا دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہمارا ٹی وی جو ہے وہ چالو ہے لیکن اس کا جو ڈسپلی وہ نہیں آرہا تو چلو میں ابھی اس کو کھول لیتا ہوں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فارٹ کس چیز کا ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں آہ جی تو دوستو میں نے اس ٹی وی کو اچھی طرح سے کھول لیا ہے تو میں نے ٹی وی کو ابھی کھول لیا ہے لیکن میں آپ کو اس چیز کے فارٹ کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ یہ جو فارٹ ہمارے پاس آتا ہے یہ بہت ہی اس کی ریزن ہوتی ہے لیکن جو مین مین اس کی جو ریزن ہوتی ہے جو کہ میں نے نکالی ہے فارٹ بہت زیادہ نکالے ہیں اس چیز کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے فارٹ ہوتے ہیں فرسٹ تو اگر ہمارا ہیٹر پانچ ووٹ کا جو ہیٹر ہوتا ہے اگر وہ نہ بن رہا ہو تب بھی یہی فارٹ آتا ہے جیسے کہ یہ ہمارا اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نکال ہوتی ہے یہ جو پن ہوتی ہے یہ ہماری ہیٹر کی پن ہوتی ہے اس پہ ہمارے فائی وولٹ آتے ہیں اگر ہمارے فائی وولٹ نہ آ رہے ہوں تب بھی اس کا جو دسپلئ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ساؤنڈ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو جاننے کے لیے یا تو آپ اس کے اوپر اے ایس ای کے اوپر فائی وولٹ چیک کر لیں اگر ایس ای کے اوپر فائی وولٹ آ رہے تو تو یہ صحیح پھر آپ لوگ نے اس کا فلائمٹ دیکھنا ہوتا ہے یہاں پر اس کا فلائمٹ جل رہا ہوتا ہے اگر اس کے اندر فائی وولٹ آ رہے ہیں تو اگر فائی وولٹ بھی آ رہے ہیں آپ کا فلائمٹ بھی نہیں جل رہا تو پھر آپ کا ہنڈر پرسنٹ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیس خراب ہو ابھی بیس کون سی چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھ لیں یہ اس کا بیس ہوتا ہے عموماً یہ بھی خراب ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو چیک کریں تو میں اگر آپ کو دکھانے کوش آپ لوگوں نے جب بھی بیس کو نکالیں تو آپ لوگوں نے مزے سے نکالنا ہے کوئی اس کے اندر جذباتی نہیں کرنی یہ بیس مزے سے نکالا جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی اس کے اندر جذباتی کی تو یہ اس کا جو یہ پوائنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی نازو ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی تھوڑا احتیاط کیجئے گا تو برحال اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بیس ہوتی ہے اس کی اگر یہ خراب ہو جائے تب بھی اس کا ڈسپلی نہیں آرہا ہوتا ریزن نمبر ٹو فائل نمبر ٹو وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیس بھی صحیح ہے آپ کے ہیٹر کے فائل وولٹ بھی بن رہے ہیں لیکن فر بھی آپ کا ڈسپلی نہیں آرہا تو ہو سکتا ہے آپ اور جی بھی کے جو وولٹیج ہوتے ھ ایک سو اسی جو وولٹیج ہوتے ہیں ہمیں وہ نہیں مل رہے تب بھی یہی فالٹ آتا ہے اگر ہمیں وہ نہ ملیں ایک سو اسی کے جو وولٹیج ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں نہ ملیں تب بھی یہی فارٹ آئے گا صحیح ہو گیا جی فارٹ نمبر تین اگر ہمارے اس کنیکٹر کے اوپر نوڈ نہ آئے تب بھی یہی فارٹ آئے گا کیونکہ اگر نوڈ آئیں گے تو ہمارا یہ ڈرائیو ہوگا نہیں آئیں گے تو یہ ہمارے نوڈ بھی ضروری ہوتے ہیں فارٹ نمبر چار اگر آپ لوگ اس کٹ کو باہر نکالے تو میں ابھی آپ کو باہر نکال کے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر فارٹ نمبر چار کون سا ہوتا ہے فارٹ نمبر چار میں ہو سکتا ہے آپ کی ایسٹی ہی نہ بن رہی ہو ویسے تو ٹی وی آنے لیکن آپ کی ایسٹی نہ بن رہی ہو تب بھی یہ فارٹ آتا ہے ایسٹی سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ کی جو فیلائے میٹر وہ فائی وڈ بھی نکال رہا ہے ایک سو اسی بھی نکال رہا ہے ڈرائے بھی ہو رہا ہے لیکن یہ جو ایسٹی کی جو وائر ہے یہ بھی اندر سے ڈسکنیکٹ ہو یا تو یہ خراب ہو گئی ہو تب بھی یہی فارٹ آ سکتا ہے سوگیا جی اور اس کے یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھار پھٹا کے بھی مارنے کی آواز بھی دکھاتا ہے لیکن یہاں سے کوئی ہمیں شوٹیج وغیرہ شو نہیں ہو رہی تھی یہاں سے کوئی ہمیں پھٹا کے نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن اس میں سے پھٹا کو کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ بھی میں نے ایک سے دو فارٹ میں نے دیکھے ہیں تیسری فارٹ ہمارے اسی فیلائے بے کے اندر جی ٹو کی جو وائر ہے وہ آ رہی ہوتی ہے ہماری یہاں پر یہ آپ دیکھ ہو ستے ہیں جی ٹو اگر اس کے اوپر بھی اگر ہمیں ایسی کے اوپر فائف سے سکس یا قریب کریں بھی جتنے بھی ہوتے ہیں تو اگر وہ بھی ہمارے اگر یہاں پر نہ آئیں تب بھی یہی فالڈ آتا ہے اگر اس کو چیک کرنے کا آسانی طریقہ یہ طریقے کار یہ ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جی ٹو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ لوگوں اس میں سے جی ٹو والے جو آ وولٹیج ہوتے ہیں اسکرین وولٹیج ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے بڑھا دینے اگر بڑھا ہوگے تو آپ کے سامنے صرف آہ آہ ریٹلیس لائن آ جائے گی اگر وہ بھی آ رہی ہے تب بھی آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ ہمارا جی ٹو ہے وہ اوکی ہے فالڈ نمبر پانچ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اگر یہ میموری آئیسی خراب ہو تب بھی یہی فالٹ آتا ہے یا پھر ہماری مین آئیسی خراب ہو تب بھی یہی فالٹ آتا ہے سیو گیا جی اس کے علاوہ ای بیل کے جو وولٹیج ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ چیک کر لیں تو اگر آپ کے ای بیل کے وولٹیج بھی نہ آ رہے ہوں تب بھی یہی فالٹ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو فالٹ بتایا ہے یہ مین مین فالٹ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس فالٹ کے اوپر جیسے کہ آپ کو اسکرین نہ شو ہو رہی ہو اور آپ کو ساؤنڈ بھی مل رہا ہو تب آپ لوگوں نے اس چیزوں کے اندر تھوڑا سا گھور کر لینا ہے اور انہوں کو چیک بھی کر لینا ہے سیو گیا جی یہی فالٹ ہو سکتے ہیں تو برحال ہمارے پاس جو ابھی ایویلبل جو فالٹ ہے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو پاس جو ابھی ایویلبل جو فالٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے میں اس کا فالٹ بھی نکال کے دکھاتا ہوں تو اصل میں آپ لوگ یہ دیکھ لیں میں نے اس کی بیس تو لگا لی ہے میرے پاس دیجیٹل میٹر ملٹی میٹر پڑا ہے لیکن میں آپ کو انلوک ملٹی میٹر سے بھی سکھا دیتا ہوں کیونکہ عموماً جتنے بھی ہمارے نئے جو حضرات ہوتے ہیں جو نئے کاریگر ہوتے ہیں وہ اتنا مہنگا دیجیٹل میٹر نہیں پرچیس کر پاتے تب ہی ہم اس کو انلوک ملٹی میٹر سے بھی سکھا دیتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا سا ملٹی میٹر ملتا ہے اس پر سے بھی اس کا کام چل سکتا ہے تو برحال اب ہم اس میں سے ہی کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی وولٹیج ہیں وہ ہمیں ہنڈر پرسن ملتے ہیں یا نہیں تو پہلے تو تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی جو بلیک پروب ہے اس کو میں باڈی کے ساتھ لگا لیتا ہوں دوسری جو ہماری ریڈ پروب ہے وہ میں ہاتھ میں پکڑ لوں گا تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ہم پاور پر لگاتے ہیں اب میں اس کو پاور پر لگا لیتا ہوں تو آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو پاور پر لگا لیا ہے ہمارا ہیٹر بھی چالو ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں تو ہیٹر اس کا جل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بیس ہے وہ بھی اوکے ہو ہمارے جو فائی ووڈ آ رہے ہونے چاہیے وہ بھی آ رہے ہیں یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے جو کہ میں نے فارڈ آپ کو بتایا تھے ان دونوں فارڈوں کا حل ہمیں ادھر ہی مل گیا ہے کہ ہمیں جو فائی ووڈ ہیں وہ بھی ہمیں مل رہے ہیں یہ دیکھ لیں صحیح ہو گیا جی تو یہ ہمارے جو فائی ووڈ ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے مل رہے ہیں تو اب ہم فارڈ نمبر دوسرے اور تیسرے پر چلتے ہیں اور اس پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ایک سو اسی کے جو ووڈیج ہیں وہ ہمارے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو ہمارے ایک سو اسی کے ووڈیج بھی بن رہے ہیں صحیح ہو گیا جی یہ ہی لائن ہماری یہاں پر آ رہی ہوتی ہے تو یہ ہی ہمارے ایک سو اسی کے جو ووڈیج ہیں وہ بھی ہمارے بن رہے ہیں صحیح ہو گیا جی اس کے بعد ہمارے جو نو ووڈ ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھے اب ہمارے اپنے نو ووڈ بھی چیک کر لیتے ہیں تو اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو ہمارے نو ورڈ بھی مکمل آ رہے ہیں کیونکہ میں نے دس کے اوپر سیلٹ کیا ہے تو ہمیں نو ووڈ ادھر تک بتا رہے ہیں اگر میں اس کو 15 تک سیلٹ کر ہوں تو یہ ہمیں ادھر تک بتائے گا تو میں نے اس کو دس کے اوپر سیلٹ کیا ہے یہ ہمیں فل بتا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دس وورٹ لکھے ہوئے ہیں ہے تو یہ دیکھ لیں ہمیں 19 بھی پرسن مل رہے ہیںzemارے جو Plug سارے آرہے ہیں اب ہم اپنے جی 12 بہتیج بھی چیک کر لیتے اور وہ بھی دکھا دیتا ہوں کیا جو کے LLC جو ہمارے کتنے آرہے ہیں Too saud میں نے اس کو dobاراٰ پر select کر لیا ہے اب ہم اپنے جی 2019 بھی چیک کر لیتے تو یہاں پر اگر آپ دیکھئے تو مشیس لوگ کہ جو وولٹیج ہے وہ چار سے تین تک وولٹیج آ رہے ہیں ساڑھے تین جا رہے ہیں صحیح کا جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جی ٹو بھی ہوکے ہے تو اب ہم اپنے جی ٹو کو چیک کرنے کے لیے ہم اپنے جی ٹو کو بڑھائیں گے اور فرنٹ میں دیکھیں کہ ہمارا ڈسپلی آتا ہے کہ نہیں آتا پہلے تو اپنے اس کو جی ٹو کو نہیں بڑھایا تو اگر آپ یہاں تو میں ابھی اس جی ٹو کو بڑھاتا ہوں آپ کو اس کی ریٹلیس لائن بھی دکھا دیتا ہوں تو اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں ٹی وی مل رہا ہے جیسے ہی میں اس کو بڑھا رہا ہوں تو یہ ہمیں ریٹلیس لائن بھی دکھا رہا ہے وائٹ بھی ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جی ٹو ہنڈر پرسنٹ ورک کر رہا ہے صحیح ہو گیا جی اور اب ہمیں اس چیز کا سارے کا معلوم ہو چکا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں پاور کو نکال دیتا ہوں پاور کو نکالنے کے بعد میں اسے کٹ کو سیدھا کر لیتا ہوں اور سیدھے کرنے کے بعد ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں تو بلان میں نے اس کو پاور کو نکال دیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کٹ کو میں سیدھا کر لیتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کٹ کو سیدھا کر لیا ہے اب اس کے اندر آپ لوگ نے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لینا یہ کٹ کون سی ہے آپ لوگ یہ کٹ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ اس کی مین آئی سی ہے صحیح ہو گیا جی جس کو ہم جھنگل آئی سی بھی کہتے ہیں اور یہ ہماری میموری آئی سی ہے جس کو ہم ای پرام بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایبیل کے جو وولٹیج آتے ہیں وہ یہاں سے آرہے ہوتے ہیں تو برحال ہم اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایبیل کے وولٹیج بھی چیک کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا جی اور اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو اب ہم اپنے ایبیل کے جو وولٹیج ہوتے ہیں وہ بھی چیک کر لیتے ہیں جیسا کہ اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں فائی وولٹ ایبیل کے ملنے چاہیے ہوتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمیں فائی وولٹ مل رہے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک ہمیں فائی وولٹ ایبیل کے مل رہے ہیں اور یہی فائی وولٹ ہمیں یہاں پر مل رہے ہوتے ہیں تو یہی ایبیل وولٹ ایج ہمیں آگے بھی مل رہے ہوں گے صحیح ہو گیا جی تو جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ ہمارے ایبیل کے وولٹ ایج بھی بلکل ہو کے آ رہے ہیں تو اب ہماری جو ریزن ہوتی ہے وہ ہماری ایک تو مین آئی سی بھی ہو سکتی ہے یا تو پھر ہماری میموری آئی سی بھی ہو سکتی ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس میموری آئی سی کو چینج کر کے دیکھ لیتا ہوں اگر ہمارا فارٹ سول ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس میرے بڑی جو جنگل آئی سی ہے اس کو چینج کریں گے تو برحال میں اب یہ ویڈیو کو پاوسٹ کرتا ہوں اور پہلے میں اس آئی سی کو چینج کرنے کے بعد ہی آپ کو آگے دکھاتا ہوں جی تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کی جو آئی سی ہے وہ چینج کر دی ہے اس کی جو ای پروم آئی سی ہوتی ہے وہ میں نے اس کی چینج کر دی ہے یہ میں نے نکالی ہے اور یہ والی میں نے دوسری لگائی ہے اس کے اوپر تو اب ہم اس کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو فارٹ ہے وہ اب کلیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر ہمارا فارٹ اس میں سے بھی اگر کلیر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ہنڈر پرسن ہماری جو یہ بڑی جنگل آئی سی ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا تو پہلے ہم نے اس کو چینج کیا ہے اگر اس میں سے فارٹ ہمارا حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر ہمارا اس میں سے فارٹ حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہم اس بڑے علی آئی سی کو ہی چینج کر دیں گے صحیح ہو گیا جی تو یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے اس کی یہاں سے نکالی ہے تو پہلے ہم اس کو ویسے ہی چالو کر کے چیک کر لیتے ہیں اگر ہمارا فارٹ کلیر ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ ہم اس بڑے علی آئی سی کو چینج کریں گے تو چلو میں بھی اس کو پاور پر لگاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فارٹ ہے وہ کلیر ہوا کے نہیں ہوا تو چلو اب ہم اس کے فرنڈ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فارٹ تھا وہ اب کلیر ہوا کے نہیں ہوا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کا ڈسپلی جو ہے ہمیں ملنا شروع ہو چکا ہے یہ جو اس کا ڈسپلی پہلے نہیں آ رہا تھا ابھی اس کا ڈسپلی آ چکا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آپ لوگ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اگر آپ لوگ انہیں میرے چینل کو پہلے سے ہی سسکرائب کیا ہے تو پلیس آپ لوگ بیل آئیکن کو بھی پریس کر رہے ہیں کیونکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے خدا حافظ